مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر بکتم ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک فوراں پہنچ سکے اور اپنی ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاز مفت محمد ابراہیم صاحب آپ کو ہدایہ کا درس دیں گے ہدایہ باب النکاح سے آپ ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عبارت میں مصنف نے خیار بلوغ کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ خیار بلوغ یہ حاصل ہوتا ہے دونوں کو یعنی مذکر اور مؤنس دونوں کو حاصل ہوتا ہے تو خیار بلوغ یہ سکوت کی بنیاد پر خاموش ہو جائے گا یعنی باکرہ کا یہ خیار سکوت سے باطل ہو جائے گا کہ جس وقت میں وہ بالغہ ہوئی اور اس وقت میں اس نے سکوت اختیار کیا تو خیار باطل ہو جائے گا یعنی نکاح کا اس کو علم ہوا اور علم ہونے کے وقت میں وہ خاموش رہی تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا اور رہا لڑکے اور سیبا کا خیار لڑکے کا خیار فرماتے ہیں لڑکے کا خیار یہ اس وقت تک باطل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ رضی تو نہ کہہ دے رضی تو یعنی یا تو سریح طور پر وہ اقرار کر لے یا اس کی جانب سے ایسی علامت پائی جائے جو علامت کے اس کی رضمندی پر دلالت کرتی ہو علامت مثلا جیسے ہی وہ بالغ ہوا اس نے بالغ ہوتے کے ساتھ ہی عورت کے پاس محر بھیج دیا یا اس نے دوستوں کو دعوت کھلانا شروع کر دی یا بیوی سے جمع کر لیا یا اس کا بوسہ لے لیا تو یہ تمام ایسی دلالت ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کی رضمندی ہے تو ان تمام چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے بھی اس کی رضمندی مان لی جائے گی اور اس کا خیار بلوغ ساقت ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر لڑکی سییبا ہے سییبا لڑکی ہے کہ اس کے شوہر نے بالغ ہونے سے پہلے ہی اس لڑکی کے ساتھ جمع کر لیا ہے جمع کر لیا ہے تو اس لڑکی کے حق میں بھی اب سکوت کافی نہیں ہوگا بلکہ صراحاتاً اس کی رضمندی کا اظہار کرنا ضروری ہوگا یہ اس کی جانب سے بھی کسی ایسی علامت کا پائے جانا ضروری ہوگا کہ جس سے اس کی رضمندی ظاہر ہو سکی ظاہر ہو سکی رضمندی ظاہر ہو سکے مثلاً یا تو یہ کہ اس کو جب مہر دیا تو اس نے مہر قبول کر لیا تو مہر قبول کرنا یہ بھی رضمندی کی دلیل ہے اس کو قیاس کیا گیا ہے ابتدائی نکاح کی حالت پر ابتدائی نکاح کی حالت پر قیاس کیا گیا ابتدائی نکاح کی حالت کیا کہ اگر باکرہ لڑکی سے بالغ ہونے کے بعد اجازت طلب کی ولی نے پڑا آپ نے اور اجازت کے وقت میں وہ خاموش رہی تو اس کا خاموش رہنا ہی اجازت ہوتا ہے خاموش رہنا ہی اجازت ہوتا ہے لیکن اگر لڑکے سے اجازت طلب کی باد بلو یا سیبہ لڑکی سے اجازت طلب کی تو ان کا خاموش رہنا اذن نہیں ہوتا بلکہ ان کا زبان سے سراحتاً اجازت دینا ضروری ہوتا ہے ایسے ہی یہاں پر اعتبار کیا جائے گا کہ جیسے ابتدائی نکاح میں باکرہ کا سکوت رضا ہوتا ایسی بلوغ کے وقت میں بھی اور جیسے ابتدائی نکاح میں سیبہ اور غلام کا خیار سکوت اذن نہیں ہوتا ایسے ہی یہاں پر بھی ان کا سکوت اذن نہیں ہوگا سمہ خیار غلامی یبطل بسکوتی پھر سمہ خیار بکری پھر باکرہ کا خیار باطل ہو جائے گا سکوت سے وَلَا يَبْطُلُ خِيَارُ غلامی اور باطل نہیں ہوگا لڑکے کا خیار مَا لَمْ يَقُلُ رَزِيتُو جب تک وہ رزیتو نہ کہتے اَوْ يَجِئُوا مِنْهُمَا يُعْلَمُ أَنَّهُ رَضَا یا اس کی جانب سے ایسا فیر ہو جائے جس سے جان لیا جائے کہ یہ راضی ہے وَقَذَلِكَ الْجَارِيَا وَلَا ایسی لڑکی ہے جو سیبا ہو اِذَا دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ جب اس کے شوار نے اسے دخول کر لیا ہو بلوغ سے پہلے اعتبارا لِحَاذِ الحالَ بِحَالِ عِبْتِدَائِ نِكَاح اعتبار کرتے ہوئے اس حالت کو عِبْتِدَائِ نِكَاح کی حالت پر وَخِيَارُ الْبُلُغُ فِي حَقِ الْبِكْرِ لَا يَمْتَدُّ الْآقِرِ الْمَجْلِسِ وَلَا يَبْتُلُ بِالْقِيَامِ فِي حَقِّ سَيِّبْ وَالْغُلَامِ یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ ذکر فرماتے ہیں اور وہ یہ کہ خیارِ بلوغ باقرہ کے حق میں آخرِ مجلس تک ممتد نہیں ہوگا خیارِ بلوغ باقرہ کے حق میں آخرِ مجلس تک ممتد نہیں اور مجلس سے مراد وہ جگہ ہے کہ جس میں اس صغیرہ لڑکی کو پہلی مرتبہ حیض کا خون آیا پہلی مرتبہ خون آیا حالانکہ نکاح کی خبر اسے پہلے ہی مل چکی تھی لیکن بالغ اب ہوئی ہے تو جس مجلس میں اس کو نکاح کا خون آیا وہ مجلس مراد ہے یا یہ مراد ہے مجلس ہے کہ اس کو نکاح کا علم بھی تھا وہ پہلے ہی بالغ ہو چکی تھی لیکن نکاح کا علم نہیں تھا بعد میں اس کو نکاح کا علم ہوا تو جس مجلس میں نکاح کا علم ہوا اس مجلس میں اس کا خیار ممتد نہیں ہوگا نکاح کی خبر ملی تو دونوں صورتوں میں وہ اگر خاموش رہی تو سکوت اس کے خیار کو باطل کر دے گا سکوت اس کے خیار کو باطل کر دے گا آخرِ مجلس تک اس کا خیار ممتد نہیں ہوگا لیکن صیبہ اور لڑکے کے حق میں خیارِ بلوغ یہ کھڑے ہونے سے باطل نہیں ہوتا بلکہ ماں ورائے مجلس تک ممتد رہے گا خاص طور سے صیبہ کے حق میں اور دلیل اس کی یہ ہے کہ صیبہ کے لئے خیارِ بلوغ زوج کے ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوا ہے اور جو چیز شعر کے ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوئے ہو وہ مجلس پر منحصر نہیں رہے گی اس لیے کہ تفویز کے قبیلے سے جو چیز ہوگی وہ چیز مجلس پر منحصر رہتی ہے مجلس پر منحصر رہتی ہے تو جو چیز شعر کے ثابت کرنے سے نہیں ہے وہ مجلس پر بھی منحصر نہیں رہے گی بلکہ اس خلل کو دور کرنے کے لیے ہے جو قصورِ شفقت کی بنیاد پر خلل ہوا ہے قصورِ شفقت کی بنیاد پر خلل ہوا اس خلل کو دور کرنا ہے تو اب یہ باطل ہوگا رضا سے لیکن باقرہ کا سکوت رضا ہے باقرہ کا سکوت رضا ہے اس لیے کہ اس کے سکوت کو ہی رضا مان لیا جائے گا بخلاف خیارِ عطق کے اس لیے کہ اگر خیارِ عطق حاصل ہو اور اس وقت میں بخلافِ خیارِ عطق اس عبارت کے ذریعے مصنف خیارِ بلوغ اور خیارِ عطق میں فرق بیان کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خیارِ عطق خیارِ بلوغ کے مخالف ہے اس لیے کہ خیارِ عطق ثابت ہوتا ہے آقا کے ثابت کرنے سے ہے اور وہ اتاق ہے یعنی آزاد کرنا ہے اس لیے کہ اگر آقا اسے آزاد نہ کرتا تو وہ معتقہ کے لیے خیار ثابت نہ ہوتا لہذا مجلس کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ ماہ قبل میں یہ قائدہ گزر چکا ہے کہ ہر وہ چیز جو دوسرے کے ثابت کرنے سے ثابت ہو وہ مجلس پر مناسب رہے گی جیسے کہ مخیرہ کا خیار مثلا شوہر نے اپنی بیوی سے کہا اختاری نہ سکی تو بیوی کو یہ اختیار ہے کہ مجلس کے ختم ہونے تک اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو اپنے آپ کو طلاق دے لیں مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے بعد میں اس کو اختیار باقی نہیں رہے گا تو مجلس کے ختم ہونے تک اس کو اختیار باقی رہتا ہے تو وہ اختیار جو دوسرے کے ثابت کرنے سے ثابت ہو وہ مجلس پر موقوف ہوگا لیکن چونکہ یہ خیار جو بالغہ باقرہ کے لئے بلوغ کے وقت میں خیار ہے یہ شوہر کے ثابت کرنے سے نہیں ہے جب نہیں ہے تو یہ مجلس پر منحصر اور موقوف بھی نہیں رہے گا بلکہ یہ خیار تو اس وجہ سے ہے اس خلل کو دور کرنے کے لئے جو خلل کے واقع ہوا ہے وَخَيَارُ الْبُلُوغُ فِي حَقِ الْبِكْرِ اور خیارِ بلوغ باقرہ کے حق میں لا يمتدو الى آخر المجلس یہ آخری مجلس تک ممتدنی ہوگا وَلَا يَبْتُلُو بِالْقَيَامِ اور نہ خڑے ہونے سے باطل ہوگا سیبہ اور غلام کے حق میں لأنه ما ثبت بإثبات الزوج اس لئے کہ یہ اختیار ثابت نہیں ہے شوہر کے ثابت کرنے سے بَلِ لِتَوَاهُمِ الْخَلَلِ بلکہ تَوَاهُمِ خَلَلِ کی بنیاد پر ہے تَوَاهُمِ خَلَلِ سے مراد وہ قصور شفقات فَإِنَّمَا يَبْتُلُو بِالْرِزَةِ تو یہ باطل ہوگا رضا سے غیرہ انہ سکوط البکر رضا مگر یہ کہ باقرہ کا سکوط رضا مندی ہے با خلاف خیار عطق کے لأنه ثبت بإثبات المولا اس لئے کہ وہ ثابت ہے آقا کے ثابت کرنے سے وہوالإعتاب اور وہ آزاد کرنا ہے فَيُعْتَبَرُ فِي الْمَجْلِسُ فِي اس میں مجلس کا اعتبار کیا جائے گا كَمَا فِي خَيَارِ الْمُخَيِّرَةِ جیسے کہ مخیرہ کے خیار میں سُمَّ الْفُرْقَتُ بِخْيَارِ الْبُلُوغِ لَيْسَ بِطَلَاقُ لِأَنَّهَا تَصِحُ مِنْ اُنسَ وَلَا تَلَاقَ إِلَيْهَا اس عبارت کے ذریعے ایک بات اور بیان فرماتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خیارِ بلوغ کے ذریعے جو فرقت واقع ہوگی یعنی لڑکا یا لڑکی کو جو خیارِ بلوغ حاصل تھا اور اس کی بنیاد پر نکاح کو فسخ کر دیا تو اگر خیارِ بلوغ کی بنیاد پر فرقت اور جدائیگی ہو گئی تو یہ طلاق نہیں ہے طلاق نہیں ہوگی بلکہ فسد نکاح ہوگا اس لیے کہ یہ صحیح ہے مؤنس کی جانب سے بھی کیا خیارِ بلوغ کے ذریعے نکاح کو ختم کرنا جدائیگی کرنا مؤنس کی جانب سے صحیح ہے حالانکہ طلاق عورت کی جانب سے صحیح نہیں ہوتی ایسی خیارِ عطق کی بنیاد پر خیارِ عطق کی وجہ سے جو فرقت ہوگی وہ فرقت جو ہوگی وہ طلاق نہیں ہوگی اس لیے کہ طلاق عورت کی جانب سے صحیح نہیں ہوتی ہے جبکہ خیارِ عطق عورت کی جانب سے ہوتا ہے البتہ ہاں اگر کوئی مخیرہ عورت ہے مخیرہ وہ عورت جسے اس کے شوہر نے طلاق کا مالک بنا دیا کہا تو اپنے آپ کو طلاق دے تجھے اس بات کا اختیار ہے میں نے تجھے طلاق سپرد کر دی تو یہ مخیرہ ہے تو یہ اب طلاق اپنے آپ کو دے سکتی ہے اس کی جانب سے طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یہ طلاق دینے کی مجاز ہے بلکہ اس وجہ سے کہ شوہر نے اس کو طلاق کا مالک بنا دیا ہے ثُمَّ الْفُرْقَتُ بِخْيَارِ الْبُلُوغِ لَيْسَ بِطَلَاقِ پھر خیارِ بُلُوغِ کے ذری فرقت کا ہونا یہ طلاق نہیں ہے لِأَنَّهَا تَسِّيخُوا مِنْ اُنسَا اس لیے کہ یہ صحیح ہوتی ہے مؤلس کی جانب سے وَلَا تَلَاقَ اِرَيْحَا اور اس کی جانب سے کوئی طلاق نہیں ہے وَقَضَابِ خِيَارِ الْعِقِ اور اسی طریقے سے خیارِ عِقِ کے بنیاد پر بھی وہ طلاق نہیں ہوگا لِمَا بَيِّنَّا اسی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ یہ فرقت عورت کی جانب سے صحیح ہوتی ہے حالانکہ عورت کی جانب سے طلاق نہیں ہوتی بَخِلَا فُخَيَّرَاكِ لِعَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الَّذِي مَلَّا اس لیے کہ شوہر ہے جس نے اس کو مالک بنایا وہو مالک لطلاق اور شوہر طلاق کا مالک ہے اس لیے وہ مالک بھی بنا سکتا ہے وَإِن مَا تَعَدُوا مَا قَبْلَ الْبُلُوغِ اور اگر ان میں سے کوئی ایک بالغ ہونے سے پہلے مر گیا یعنی صغیر یا صغیرہ میں سے کوئی ایک بالغ ہونے سے پہلے مر گیا اس میں یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ قاضی کی تفریق سے پہلے پہلے ان دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا تو جو زندہ بچا ہے وہ اس کا وارث ہوگا جو مر گیا ہے مثلا لڑکی مر گئی تو لڑکا اس کا وارث ہوگا اور اگر لڑکا مر گیا تو لڑکی اس کی وارث ہوگی لڑکی وارث ہوگی دلیل اس کی یہ ہے کہ اصلِ عقد جو ان کے درمیان ہوا ہے وہ صحیح ہے اور ملک جو ثابت ہوئی تھی ملکِ بوزا وہ موت کے ذریعے انتہا کو پہنچ گئی موت کے ذریعے انتہا کو پہنچ گئی اس لیے جب عقد صحیح ہوا ہے تو اب ان کے درمیان وراست کا حکم بھی لگے گا برخلاق مباشرط فضولی کے یعنی اگر فضولی نے نکاح کر دیا اور اجازت دینے سے پہلے زوجین میں سے کوئی ایک مر گیا تو یہ یہاں پر وراست کا حکم نہیں ہوگا اس لیے کہ نکاح اس جگہ پر موقوف ہے یہ موقوف ہے نکاح اور اجازت ابھی دی نہیں ہے تو موت کی بنیاد پر وہ باطل ہو جائے گا اور یہاں پر چونکہ نکاح نافذ ہے یہاں پر اس لیے ثابت ہو جائے گا وَإِنَ مَاتَ آَحَدُهُمَا قَبْلَ الْبُلُوْهُ وَرَغْا اُن میں سے کوئی ایک بالغ ہونے سے پہلے مر گیا وَارِثَهُ الْآخَرُ تو دوسرا اس کا وارث ہوگا وَقَذَا اِذَا مَاتَ بَعْدَ الْبُلُوْهُ ایسی حقم اس وقت ہے جب بالغ ہونے کے بعد مر گیا لیکن تفریق سے پہلے بالغ ہونے کے بعد مرا لیکن جدائیگی سے پہلے مرا لِأَنَّ اَسْلَ الْعَقْدِ صَحِحُنُ اس لیے کہ اصلِ نکاح صحیح ہے وَالْمِلْكُ صَابِتُنُ بِهِ انْتَحَبِ الْمُوتِ اور ملک ثابت ہے اور اس سے انتیا اور وہ منتعی ہوا ہے موت سے ملک صحیح ہے اور موت کی وجہ سے وہ انتیا کو پہنچ گئے بَخِلَا مُبَاشَرَتِ فُضُولِي یعنی برخلاق اس نکاح کے جو فضولی نے کیا اِذَا مَاتَ اَحَدُ الزَّوْجَيْن کہ جب زوجین میں سے کوئی ایک مر گیا اجازت سے پہلے لِأَنَّ النِّقَاعَ سَمَّا مُقُوفٌ اس لیے کہ نکاح یہاں پر موقوف ہے فَيَبُتُلُ بِالْمُوتِ تو وہ نکاح باطل ہو جائے گا موت کی بنیاد پر وَهَا هُنَ النَّافِذ اور یہاں پر نکاح نافذ ہے فَتَقَرَّ رَبِ تو اس کی وجہ سے ثابت ہوگا یہاں تک یہ بتایا مصنف نے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے چاہے وہ بالے غونے سے پہلے مرے یا بالے غونے کے بعد مرے لیکن جدائیگی سے پہلے تو جو زندہ بچے گا وہ اس کا وارث ہوگا کیونکہ عقدِ نکاح یہ صحیح ہے اور ملک کا بھی ثبوت ہے جو اپنی انتہا کو پہنچ گئی